اسلام علیکم امید ہے آپ سارے لوگ خیریت سے ہوں گے آج بیٹھک آن لائن میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید اور میں چاہوں گا کہ کچھ ویورز ہمارے پاس آ جائیں تو میں پروگرام کا پروگرام سٹارٹ پروپر سٹارٹ کرتا ہوں اچھا نہیں تو آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ آپ سارے لوگ جانتے ہوں گے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو میں تقریباً دو ہزار نو میں مجھے عبداللہو بھائی نے میران ڈگری کالیج میں بتایا کہ ایک سمینار ہو رہا ہے اور مجھے بتایا ایک ایک ٹرینر ہے کہ وہ سمینار کنڈک کر رہے اور ٹریننگ ہے اور آپ وہ ضرور اٹینڈ کریں تو میں ان کے ساتھ جو ہے اس وقت گیا اور میں نے اس ٹائم ان کو فرس ٹائم سنا تھا 2009 کی بات ہے میرا خیال ہے اور میں نے ان کو فرس ٹائم سنا تھا جی 2009 ہاں آج پاس ہی تھا صحیح کہہ رہا ہوں ایک دو سال آگے پیچھے ہوں گے شاید غالباً لیکن میرے ذہن پہ 2009 ہے 2009 کے آس پاس کی بات ہے میں نے ان کو فرس ٹائم جو ہے ان کو میں نے اس وقت سنا تھا تو اور میرے پاس ان کی نوٹ ٹیکنگ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے میں نے ان کی نوٹ ٹیکنگ سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں بہت دو دفعہ ہمارے پاس ٹرینگ کے لیے بھی آئے ہیں تو بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں ہارڈ ورکنگ ہیں رول موڈل ہیں اور میں نے اس پورے گیارہ سال میں ان کو جس طرح سے ٹرانس فورم ہوتے دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اپورچنیٹی انہوں نے اویل کری ہے اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے اپنے آپ کو گرون کرتے ہیں تو ایگر ٹو لارن ہے نئے سکلز کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو اپگریٹ کرتے رہتے ہیں یہ ان کی کوالٹی ہے اور رول موڈل ہم سب کے لیے تو میں دعوت میں شامدید کہوں گا امیر ملک صاحب کو اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سر آپ خیریت سے ٹھیک ہے اللہ کا بہت کرم اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ جو پہلا میرا آپ سے میں چاہوں گا کہ سٹارٹنگ سام کچھ اپنی چیزیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے رہے اور اس پروگرام میں بیسکلی میں آپ سب سے میرے تو آپ چاہوں گا کہ آپ اپنے انٹروڈکشن دیں ٹھیک اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہو سکتا ہے میں نے شاید کچھ کم بتایا ہو آپ بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ بھی کرتے ہیں آپ آپ ڈیزائنر بھی ہیں آپ بہت سارے کام کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کچھ چیزیں جو میں نے نہیں بتائی ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کریں اچھا اب ہوا یہ کہ میں مثال دیتا ہوں مجھے میرے ٹیچر نے بہت پہلے ایک سکول لائیو میں ایک مثال دی تھی کہ جو ہے نا لائیو ایسا ہے کہ ایک گلاس کے نیچے چھے گلاس ہیں اور اس میں سے ایک کے نیچے بول ہے اور وہ شفل کر دیا کسی نے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ایک گلاس سوچتے ہیں کہ میری پہلی اٹیمٹی رائٹ ہوگی اور وہ بہت ویٹ کرتے ہیں بہت ویٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی ایک گلاس اٹھاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ رہ جاتے ہیں پیچھے پندرہ سال میں کوئی ایک چیز ٹرائے کرتا ہے اب وہ چاہ سے کہ چل جا اور چاہ سے کہ نہ چلے تو انہوں نے کہا لیکن جو ہے نا وہ اب دل رہو صاحب ہی تھے جن کی یہ مثال ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی بہت پر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ چھے گلاس سوچتے ہیں وہ پھٹا پھٹ اٹھانا شروع کرتے ہیں ایک اٹھا ہے کہ نہیں یہ والدسرا اٹھا نہیں یہ والد تیسرا اٹھا نہیں یہ والد چواتا اٹھا اور وہ اٹھاتے کہilia وہ خلتے ہیں سوچتے ہیں وہاں بہت جلدی جو ہے نا وہ 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 پھٹا پھٹ جو ہے نا وہ وہ پہنچ جاتے ہیں تو میرے یعنی جو آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ٹرائے کی تو اصل میں میں نے بس وہ مثال پکڑ لی تھی تو اب میں کوئی ایک کام اٹھاتا اور اس پر پوری جان لگاتا اب اگر وہ ورک آؤٹ نہیں کرتا تو میں سٹڈی جی چینج کرتا کچھ نیا اس میں کچھ ایڈ کرتا کچھ لیس کرتا تو وہ ایک بڑا ٹرانسفورمی جرنی رہا کہ یعنی مجھے کوئی مجھ سے پوچھے کہ دس سال پہلے کیا مجھے پتا مجھے پتا تھا کہ میں دس سال بات کیا کر رہا ہوں گا تو اس کا جواب ہے نہیں وہ تو اس دس سال کے سفر میں نئی نئی چیزیں ٹرائے کرتے کرتے فائنلی پھر کچھ چیزیں ایسی لگیں جو مجھے آسان لگیں اور وہ یعنی جو میرا سمجھے کہ ہیڈن ایریا تھا جو مجھے پتا چلا کہ یہ تو میں بہت اچھا کر سکتا ہوں تو یہ تھوڑا سا ہے انٹروڈکشن تو دو آدھا دس میں سٹارٹ لیا تھا لرننگ ساتھ ساتھ الحمدللہ چلتی رہی آج تک ہو رہی ہے اور اس میں یہ ہے کہ بزنس کی کنسلٹنگ ہے سمال بزنسس خاص طور پر اور آن لائن کورس میں چاہوں گا تھوڑا زور سے تھوڑا تھوڑا آپ کی آواز تھوڑی ذرا اگر زیادہ بڑھ جائے تو جی جی میں بتا تھا تو ایسا ہے کہ دو ہدا دس سے جیسے میں سٹارٹ اپ لیا تھا اس کے بعد پھر پہلے تو سکول میں جا کے بچوں کو ہی صرف ٹریننگ دیتے تھے کچھ موٹیویشنل ورکشاپ پھر آہستہ آہستہ کچھ بزنسس سے بات ہونا شروع ہوئی ان کی کنسلٹنگ شروع ہوئی تو پہلے انٹرپینور تھے چھوٹے لیول پر بزنس کرنے والے پھر آہستہ آہستہ تھوڑے بڑے کلائنٹس بھی ملتے گئے اور یہ اس پورے پروسس میں اپنی رننگ بہت زیادہ الحمدللہ ہوئی پھر ایسا ہوا تو ہدا سترہ میں ایک آن لائن کورس کیا تھا تو وہ کورس کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آن لائن جانا چاہیے اور الحمدللہ دو ہدا سترہ سے پھر چیزوں کو آن لائن جب کیا تو پھر تو اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ پوری دنیا میں لوگوں سے رابطہ کروایا تو امریکہ میں بھی کچھ نکال آئے سٹوڈنٹس جنہوں نے وہاں سے کورس کی ہے ایک آن لائن کورس میں جو ہے وہ سعودی عرب سے بھی لوگ تھے سعودیہ سے بھی کچھ لوگوں نے جوائن کر رہا تھا جی جی تو ابھی ریسلی کوئی اسے سے کسی کوئی ایک ایک ویل فیر ادارہ ہے وہ مسجد ہے اسے میں کوئی تو انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ وہ فیس بک کو کس طریقے سے استعمال کرنے اپنی مسجد کی ایکٹیوٹیز لوگوں سے لوگوں سے شیئر کرنے کے لئے تو الحمدللہ وہ چیزیں چلتی گئیں چلتی گئیں تو یہاں تک کچھ نہ کچھ سلسل اللہ نے بنا دیا ماشا اللہ تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے اس opportunity کو avail کر رہا اور آپ نے ایک online course کر رہا تھا جس کے بعد آپ نے کافی تیجی سے transform کیا تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ internet کو لوگ as a tool کس طرح استعمال کریں learning کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے دور پر آپ کو بتاؤں کہ اب ہی ہمارے last program میں بھی ایک دو parents نے بتایا کہ بچے PUBG کھیلتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جس میں ہم نے announce کر رہا تھا کہ انشاءاللہ next program میں اس کے solutions پر بات کریں گے تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا ہزارا بتائیں کیونکہ time themes ہمارے بہت زیادہ ہیں دن گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اور lockdown میں یا تو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں یا آن لائن گیمز ہوتے ہیں اور اس طرح کی نصروفیات ساری یا تو واتس ایپ میں فیس بک میں گزر جاتی ہیں لوگوں کی تو آپ کیا ریکمنٹ کریں گے کہ online as a learning tool کیا کرنا چاہیے میرا ہی سوال ہے اچھا اس میں سب سے پہلی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ایک attitude ہوتا ہے learning attitude تو یہ تو میں سبھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک skill صرف آپ سیکھ لیں اور اس skill کا نام ہے learn ability کچھ بھی نیا سیکھتے رہنے کی صلاحیت learn ability learn ability کچھ بھی نیا سیکھتے رہنے کی صلاحیت اب اگر یہ آپ نے develop کر لی دنیا میں کوئی بھی نئی چیز آ جائے نا تو آپ اسے آپ adaptable ہوں گے آپ اسے سیکھ لیں گے اچھا اب انٹرنیٹ سے فائدہ کیا ہوتا ہے یا مجھے کیا فائدہ ہوا تو وہ میں آپ کے سامدر رکھتا ہوں ہوا یہ کہ جب میں انٹرنیٹ سے انٹروڈیوز ہوا خاص طور پر فیس بک سے تو ہم لوگ اپنے محول سے چلتے ہیں ٹھیک ہے اب اگین میری learning میں کچھ چیزیں میرے teachers کی پہلے سے چلتی آ رہی تھی اور پھر انٹرنیٹ صرف ٹول کے طور پر استعمال ہوا ان چیزوں کو نکھارنے کے لئے تو میرے عبدالروف صاحب جو ہمارے میری زندگی میں بڑے contribution ہیں ان کے تو انہوں نے ایک دفعہ میں میرے لیے بھی بہت زیادہ ان کا contribution ہے اور میں سمجھتا ہوں میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اب میں نائن کلاس میں تھا تو وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ترقی کرنا ایک سرکل بنایا ہے اور اس میں ایک ڈاٹ لگایا ہے اور کہا دیکھو تم ترقی کرنا چاہتے ہو نا یہ سرکل تمہارا محول ہے تمہارے دوست ہیں گلی میں بیٹھنا ادھر جانا ادھر جانا موبائل اس ٹاپ تو نہیں تھے صرف موبائل فون سے گیمز اور یہ سب اور کہنے لگے ترقی کرنی ہے اس سے باہر آگے اچھا اب وہ ان کی ایک دو باتیں ہی ہم نے اپلائے کر لیں تو وہ اب وہ learning attitude تو تھا کہ یہ اس سے تو کچھ ہو یعنی یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے زیادہ time waste کرنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا کبھی کا بات تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلے جائے تو وہ ایک learning attitude بنا ہوا تھا اچھا اب جب میں انٹرنیٹ سے introduced ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ چیزیں یعنی میں tony robbins کی training نہیں attend کر سکتا مطلب پاکستان سے آنا جانا اور ٹکٹ وغیرہ ملا کے کوئی آٹھ نو لاکھ روپے کی training بنے گی لیکن انٹرنیٹ پہ مجھے tony robbins یعنی انٹرنی robbins فری میں مل رہا میں اسے بیٹھ کے youtube پہ سرچ کر کے سن سکتا ہوں تو جب مجھے یہ چیز نظر آئی تو میں جب جب انٹرنیٹ ملا تو مجھے تو ایسا لگا کہ خزانہ مل گیا نہیں نہیں چیزیں سیکھنے کا اچھا اب ویکی ہاؤ مجھے یاد ایک ویب سائٹ آج بھی ہے میں نے اسے اپنی یعنی انٹرنیٹ کے فرس ڈیز میں بہت استعمال کیا ویکی ہاؤ میں کیا ہوتا ویکی ویکی پیڈیا کا ہی ہے دنیا کا کوئی کام آپ کو سیکھنا ہو آپ ویکی ہاؤ پہ جائیں اور لکھیں وہاں پہ بال بنانے بیلڈنگ بنانے تک کی طریقے انہوں نے وہاں ڈیفائن کیے میں اچھا اب مجھے کیا ہوتا تھا جو بھی لائیو میں پروبلم آتی تھی انگلیش کا مسئلہ ہے میں نے ویکی ہاؤ پہ لکھ لیا 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 اچھا اب میں ان کو فوراں انکلیمنٹ کرتا تھا ان کا ریزلٹ آتا تھا تو وہ ایک سمجھیں کہ ایک مزا آنے لگ گیا جیسے گیم میں ہوتا ہے انسان ایک راؤنڈ پار کرتا وہ ایک موٹیویشن آتی تو وہ اب مجھے لائیو میں چھوٹے چھوٹے مسئلے آتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو نیٹ پہ سرچ کرتا اور آگے اچھا یوں مجھے دو فائدہ ہوتے گئے ساتھ میں اس سبجک کے ایکسپرد لوگ بھی آتے گئے کیونکہ سرچنگ میں وہی لوگ ٹاپ کر آتے تھے تو مجھے پتہ چل گیا کہ ٹائم مینجمنٹ میں یہ ایکسپرد ہے اور جو ہے نا وہ اینل پی کا یہ ایکسپرد ہے مختلف ٹاپکس کے ایکسپرد بھی ملتے گئے اور جو لوگ سمجھ میں آنے لگے تو ان کو میں نے جو ہے نا وہ سننا بھی شروع کیا اچھا اب میں اس میں یہ تو میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی اب لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اگر آج سے دس پندرہ سال پہلے یہ بات کہی جاتی نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انٹرنیٹ تک یا کمپیوٹرز تک ایکسز لوگوں کی بہت کم دی اب سب کے پاس ایکسز ہے اور میں آپ کو بتاؤں سادق بھائی کہ جو انسان پڑھا لکھا نہیں ہے نا وہ بھی یہ ساری چیزیں جانتے ہیں ٹیک ٹاک بھی چلانا جانتے ہیں واتسپ بھی چلانا جانتے ہیں جب آپ انٹرٹیمنٹ سیکھ سکتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ ایڈکیشن بھی سیکھ سکتے ہیں اب یہ صرف آپ کا مسئلہ ہے یعنی اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ پرابلم جو ہے وہ ایٹیٹیوٹ کا ہے زیادہ پرابلم ایٹیٹیوٹ کا ہے بیسیکلی اپورشنیٹی تو اولے بلے ہیں چیزیں اولے بلے ہیں لیکن مسئلہ جو آرہا ہے وہ یہ ہے کہ ایٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا اب مسئلہ سب سے بڑا یہ اگر پوزنٹیوٹ لے کے آئے اور لننگ کی طرف جائیں تو میرا خیال ہے کہ اپورشنیٹیز بہت زیادہ ہیں سیکھنے مواقع بہت زیادہ ہیں بے تہاشا مطلب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بلکل پڑے لکھے نہیں ہیں سکولنگ بھی نہیں ہو ان کے لیکن they know how to use facebook they know how to use youtube they know how to use whatsapp انسٹرگرام ٹک ٹاک مطلب کچھ تو ان کے فون میں ایک دو اپلیکیشنز وہ بھی نکلیں گی جو آپ اور میں نے بھی کبھی use نہیں کیوں لیکن وہ ہوگی سرپ انٹرٹینمنٹ سائل اچھا اب انہی لوگوں کو اچھا اب پہلے اگین میں پھر بہی بات کہوں گا کہ اگر ہم آٹھ سے آٹھ دس سال پہلے کی بات کریں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف انگریزوں کا کانٹنٹ ہے صرف انگلیش ہے اب یہ مسئل نہیں ہے آپ کے پاس بے تہاشا اردو کا کانٹنٹ اویلیپل ہے اور ہر ٹاپک بہت انڈیانز نے تو اس وقت بزنس کی اگر ہم بات کریں تو دنیا کا سب سے بڑا جو چینل ہے یوٹیوب کا انٹرپینورشپ کا وہ ویویک بندرہ کا جو انڈیا نے اور ٹوٹل ہنٹی ہمیں سمجھ میں آنے والی اور وہ بلکل بیسک مووی اسٹائل میں بات کرتا ہے اگر آپ نے بھی سنی ہوں تو اچھا اگر میں موازنہ کروں دو 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 پلاتفارمز کا اگر ہم رکھیں تو ایک طرف جو ہے وہ دیکھا جائے تو لوگ فیس بک جو میڈیا اس کا پوزیٹیو استعمال بھی کر رہے ہیں فیس بک پہ لوگ اپنے جو بزنس اس کی پروموشنز کرتے ہیں بھی ایک سکل ہے جو اگر کوئی بندہ آ جائے اس کو تو وہ کہیں پہ کام کر سکتا ہے گھر بیٹھے جو ہے کسی کے بزنس کو پروموٹ کر سکتا ہے تو اس سے بھی کافی لرننگ ہے تو یعنی فیس بک بھی اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی بھی چیز پوزیٹیو بھی استعمال ہو سکتی ہے نیگٹیو بھی اس کا استعمال ہے یا آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے اوٹریلائز کرتے ہیں اب یوٹیوب میں بھی اچھا اچھا چیز بھی اویلیل ہے اچھا کانٹنٹ اویلیل ہے اور اسی طریقے سے واتس اپ کے اوپر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے واتس اپ کے ذریعے اب اس کے علاوہ اگر گیمز کی بات کرنا جیسے پب جی ہے اس طرح کے گیمز ہیں آن لائن گیمز ہیں اس کا بھی سبسیٹیو ڈالہ کے موجود ہیں اب اگر میں ابھی تھوڑے دن مجھے ابھی میں تقریباً میں بات کروں دو ڈھائی سال پہلے کی تو میں ایک گیم سے ایڈکٹڈ ہو گیا تھا اس گیم کا نام تھا برین اٹھون اور مطلب اس سے میری سائنس بہت ایمپروو ہوئی میری فیزکس بہت ایمپروو ہوئی برین اٹھون بڑا مزے کا گیم ہے وہ تو میں دو سال پہلے میں نے وہ گیم کھیلا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس سے میری لرننگ ہوئی تھی کوئی بھی گیم ہے لیکن اس کی ایڈکشن ہمارے time keeps کیا ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہیں تو آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں تو content جو ہے وہ available ہے ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے اس content کو utilize کر رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس lockdown میں opportunities نہیں ہیں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ time ملی ہے ہمیں سیکھنے کا کتابیں پڑھنے کا اس طرح کے sessions کرنے کا تو یہ تو بہت زیادہ time ملی ہے اچھا آپ بلکل دیکھیں انگریزی کا quotation ہے chances favors prepared mind یعنی موقع اس کو فائدہ دیتا ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے تیار ہو اب lockdown سے سب چیزوں سے فائدہ ان کو ہوگا جنہوں نے کچھ مہینوں پہلے کچھ practice کی ہوگی تو وہ اس طور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جنہوں نے نہیں اٹھایا کچھ لیٹ نہیں ہوا ابھی بھی اگر اپنے پر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو دو تین مہینے میں ان کو اس کا monetary پیسو کی فارم میں بھی result نظر آنا شروع ہو جائے گا لیکن اس کے لئے کام کرنا پڑتا اچھا ہمارا ایک بہت برا attitude یہ ہی ہے کہ ہم جو ہے جب ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے اور ہمیں پہلے result مل جائے یہ اچھا چونکہ جو دو ہزار سترہ سے exposure ہوا نا online courses کے بعد بہت سارے لوگوں سے one to one coaching کہ لوگ اپنے problems لے کر جباتے ہیں تو اس میں جو میں نے بات کی نا 99% مطلب ہم بولتے ہیں کہ ہمیں نا ناؤت نازمہ بات سے سی ویو جانا ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں قسم کھا کے بتائیں کہ یہاں سے سی ویو تک کے سارے signal گرین ہوں گے تو گاڑی سٹارٹ ہوگی ونہ تو ہم گاڑی ہی نہیں سٹارٹ کریں اچھا اتنی شور ہی زندگی نہیں ہوتی میں لوگوں سے کہتا ہوں سٹارٹ کر لو ایک آدھ red signal ملیں گے رک جائیں گے کچھ گرین مل جائیں گے ہوگا تو سفر تو شروع کریں اچھا اب ہماری risk factor اتنے ہائے ہوتے ہیں اچھا یہی risk factor entertainment میں نہیں وہاں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ بیچ میں کچھ ہوگا گیم کھیلنے سے پہلے کوئی سوچتا اینگری بیٹ کھیلنے سے پہلے کسی نے سوچا تھا کہ اس کے سارے راؤنزم میں کہیں بھزوں گا وہ تو بس ایک اچھا مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں کہیں ایسا بھی یہ کہ میں نے یہ بھی سنیا کہ میں نام نہیں لوں کچھ ممالک کا کہ ان کے بچے جو ہے وہ یہ گیم نہیں کھیلتے وہ اس طرح کی چیزوں میں انگیج نہیں ہوتے وہ بنا دیتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں اس کو utilize کر رہے ہوتے ہیں اپنا time ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے یہ بھی سنیا مس رائلہ نے سوال کر رہا ہے رائلہ شکیل جنہوں نے بولا ہے کہ ایک teacher ہیں اور یہ جاننا چاہی ہیں کہ assessment اور transparency کے لیے کس طریقے سے جو ہے میں google form بنا سکتی ہوں how we can use google form تو یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے اپنی جو gmail ڈی ہے اس پہ right hand side پہ جب آپ click کریں گے تو نیچے بہت سارے options ہیں جس میں classroom google classroom کا بھی آتا ہے google forms کے بھی option آتا ہے sheet کا بھی option آتا ہے تو آپ اس پہ جب click کریں گے تو جو آپ کے پاس additional facilities آتی ہیں اس میں آپ جا کے کہ forms پہ click کر دیں تو آپ form create کر سکتے ہیں تو بڑا simple سا طریقہ ہے اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی پریشانی ہوا کرے تو آپ صرف جا کے google پہ اگر لکھ دیں تو how to create google form تو آپ کو اس کے اوپر یہ سارے سوالوں کے جب آباد مل جائیں گے جی جی امیر صاحب کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے جی اب اپنی بات continue کریئے اس میں یہ ہی تھا کہ اگر اگر میں سے اس میں یہ سوال کر رہی ہیں جیسے ان میں کہ transparency نہیں ہو سکتی تو اس میں وہ بھی possible ہے کہ آپ ان سے results شیئر کر لیں اچھا اب یہ سوال میں اگر تھوڑا اور specify کرنے کہ کون سی class particular ہے بلکہ سر میرے خواہل یہ آپ ہی زیادہ اچھا guide کر سکتے کیونکہ آپ میں اپنے school کیلئے کر بھی رہی ہے google classroom اور یہ ساری چیزیں جی ہم لوگ ابھی google classroom کے ذریعے utilize کر رہے ہیں ان چیزوں کو اور بہت اچھی چیز ہے google form میں ایک تو benefit یہ ہے کہ جو link دیا ہوتا ہے جب آپ form پہ click کر دیتے ہیں تو جو آپ form fill کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس اس کی spreadsheet آپ کے پاس آ جاتی ہے آپ کے پاس پورا data بنا بنا جاتا ہے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا جو آپ جو چیزیں اس کے اندر دیں گے questions دیں گے وہ automatically create ہو جائیں گے تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ اپنے لیپ ٹوپ سے دیکسٹوپ پیچے سے بلکل ایک ٹریم کلیک کریں گے تو آپ کے پاس ایڈیشنل چیزیں options آئیں گے آپ کے پاس بہت سارے تو جس کے اندر آپ نے google form form option آئے گا تو آپ form create کر سکتے ہیں ہاں جا کے بڑا آسان سا طریقہ ہے جی میں آپ سے اور چندنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک چیز تو ایک اور بھی ہمارے ساتھ جو اصل issue آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ intent جو ہے نا وہ opportunity available is available ہے لیکن لوگ یٹلائز نہیں کر رہے حالکہ اس وقت تو اتنا زیادہ free جو ہے وہ courses ہو رہے ہیں online sessions ہو رہے ہیں zoom پہ classes ہو رہی ہیں اس کے الاوہ different لوگ ہیں جس طرح سے اس طرح سے اس طول کو use کر کے sessions کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے بھی لوگ سیکھ سکتے ہیں تو سیکھنے والا تو کہیں سے بھی سیکھ سکتا ہے آپ کی بات بلکل درست ہے اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے یہ بتائیے کس ایج میں کس عمر میں ایک بچے پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے کام کی اچھا اور آپ نے کس عمر سے کام کرنا شروع کر آیا ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ آپ نے کس عمر سے کام کرنا شروع کر آیا میں نے سترہ سال کی عمر سے اچھا یہ وہ نہیں ہے کہ میں خدا نہ کاستہ ایسا نہیں تھا کہ گھر کی کوئی مجبوری کی وجہ سے میں گیا ہوں شوق تھا اور اگین ہماری پر صاحب وہیں تھی نہیں مجبوری 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 ڈالنے ہے اگر آپ اسلامی کی بھی دیکھیں گے اسلام میں اٹھارہ سال وغیرہ کوئی چکر نہیں ہے اسلام میں بس بارہ تیرہ سال کے آج پاس ہے اس پر ہلکی پھل کی ذمہ داری دالنا شروع کردینی چاہیے اچھا میں آپ کو ایک اگزیمپل دے کے بتاتا ہوں ایک بک ہے کامیاب لوگ اس میں پاکستان کے چنوٹی جو بزنس من ہیں ان کی سٹوریز ہیں جو جو پورانے بزنس من ہیں تو وہ جو چنوٹی حضرات ہیں ان کی انہوں نے اپنی بک میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کام کرواتے ہیں میں آپ کو بھی بالکل بتاتا ہوں میرے client ہیں تو they are into construction they are into fire and safety they are into currency ٹھیک ہے نا اور ان کی فیملی میں بہت educated لوگ بھی ہیں ان کے پی آئی اے میں بہت سینئر ہیں ایک بھائی ایک بھائی آسٹریلیا میں ایک بھائی کینیڈا میں ایک بھائی کالیج کے ایٹین گریڈ پروفیسرز ہیں اچھا انہوں نے مجھے کتنی دفعہ انگیج کیا میں آپ کو بتاتا ہوں دو سال پہلے بچوں کی چھٹیاں یار آپ ہمارے بچوں جو آپ ہمارے آفس کے لیے training ڈیزائن کر رہے ہیں اس سے ملتی جلتی training ڈیزائن کر رہے ہیں ہماری ہمارے بچوں کے لیے اور گھر جاگے کر رہے ہیں وان آپشن پھر پچھلے سال ان کا بیٹا انٹرمیڈیٹ میں تھا انٹرمیڈیٹ میں مطلب اٹھارہ اننیس سال انہوں نے مجھے صرف اپنے بیٹے کیلئے ہائے کیا میں ان کے آفس آتا تھا ان کے بیٹے کو فیس بک مارکٹنگ سکھاتا تھا ان اس بچے نے فائر فائٹنگ والے ڈیویجن کو ان کے دیکھ رہا تھا اس نے انیس سال کے اٹھارہ انیس سال کے لڑکے نے فیس بک مارکٹنگ اپنی کمپنی کے لیے 25 لائک روپیس کی سیل کی 2.5 ملین کی سیل ایک ڈیل کی کراچی سے لاہور کی ایج نائنٹین ایج نائنٹین پھر ان کو پتا چلا کہ ابھی آئی بی اے میں کوئی کورس کر رہا تھا میں تو انہوں نے کہا آپ میں بیٹے کو لے کے جائیں اچھا میں نے بتا ہے میں ای آئر ڈی سی میں کورس کر رہا ہوں انہوں نے اپنے بیٹے کو ای آئر ڈی سی کا سکس منس کا کورس اسی بچے کو جس کی ایج ہٹھارہ سال ہیں تو اس کو آئی بی اے کا ایکسپوجر لائی فیس بک مارکٹنگ کا ایکسپوجر اور وہ آفس میں ان کے ایمپلوئیس سے زیادہ کام کرتا ہے وہ لڑکا اور اس کی کلاس بھی وہ ٹھاگ لیتے ہیں ان کے ابو یعنی میرے سامنے اس کی ڈانٹ پڑھ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا اچھا اسی فیملی کی آئی بی اے امان جس کی آپ بات کر رہے ہیں ابھی تو وہ میں نے ایک ہفتہ تک اپنی جو ہے یہ ایڈمیشنز اوپن رکھے تھے اور بہت اچھی اپورچنٹی انہوں نے لوگوں کو دی تھی بالکل آج بھی ہے اس کا دن اچھا اب ان کی لاسٹ ایکزیمپل سنے آپ اس فیملی کی یعنی اتنی اچھا میں نے بھی انوڈ کروایا جی اتنی ویل آف فیملی اور ان کی لاسٹ اب انہوں نے کیا کیا کہ جیسی یہ لوگ ڈاؤن ہوا نا اسکول بند ہوئے ان کا مجھے فون آتا ہے سیٹر ڈے کو یہ بھی لوگ ڈاؤن جب اسکول کے لوگ ڈاؤن ہوئے تھے اومیر آئی وانٹ کے آپ ہمارے بچوں کی لیے آئی ٹی کی ٹریننگ ڈیزائن کریں اور آپ انہیں گھر پر آ کر کروائیں جس میں سب ڈال دیں فیس بوک یوٹیوب جو بھی جو آپ ابھی سیکھ رہے ہیں وہ بھی سکھائیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے مجھے ایک دن دیں تو سنڈے کو میں نے ایک رف راپ بھیجا اب میں نے بولا سر بتائیں کب سے سٹارٹ کرنے کہنے کل صبح میں نے ٹائم کہنے ساڑھے آٹ آٹھ ساڑھے آٹھ مورننگ آیا نہیں ہونی چاہیے بچے اب میں یہاں نازم آباد سے ائرپورٹ ان کے گھر جا رہا ہوں اور ان کو ڈال دینے ہوگا تو بیلکل ہی سیل ہو گیا سب کچھ اب جو سیل ہو گیا ان کی ریگولر ہفتے میں چھ دن کلاسز ہو رہی ہیں زوم پر صبح نو بجے وہ زوم پر کلاسز دینے جس میں سب سے چھوٹا جو بچہ ہوگا دس سال کا گیارہ سال کا ہوں تو ایک سیل ہوگا تو ایک ساڑھ ایک ساڑھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے بچوں کو یہ کام کروانا ہے اور ہر بچہ یعنی ہر بچہ تو نہیں لیکن دو دو تین تین بچوں کے گروس بنے میں اور ان کا اپنے پروڈکشن فارجمپل کوئی جہنا وہ فائر فائٹنگ والے ڈیویجن میں بھائی کو جوائن کر لیا انٹر والے بھائی کو کسی نے کس کو اور وہ ایکسپلور کر رہے ہیں آئیڈیاز مطلب آج کی کلاس میں میں نے ان کو یہ سارے ٹولز سکھایا ہے وہ کیا ڈیزائنگ کیا مطلب and they are doing this وہ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے بچے جن کی ایج چادہ بندہ سال تو وہ اس کو میسیوز نہیں کر یہ تو یہ تو لرننگ والی سائٹ ہو گئی تو میں یہ ہی کہوں گا لوگوں سے اچھا چھوڑے بچے ویسے دیکھا جائے دیکھا جائے تو جو ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ جلدی ایڈاپ کر رہی ہے ان چیزوں کو یعنی یہ جو ٹولز ہے جو اگر اس کا پوزیٹیو ہم انگرے پلیٹ فارم دے ان کو اور یہ پورٹنٹیٹیز دے تو ان کی جو جو سکلز ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ بڑی جلدی ان چیزوں پر ایڈاپ کر سکتے ہیں رادر دن کہ اگر آپ کسی ویسے میں کہتا ہوں کہ ہر ایج کا بندہ اس کو اٹلائز کر سکتا ہے لیکن وہ بڑی جلدی ان چیزوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو لرننگ کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ familiar ہوتے ہیں موبائل سے اور چیزوں سے بلکل اور چیزیں use کر رہے ہوتے ہیں انڈروائیڈ فون سب کے پاس ہوتا ہے وہ بچے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ جلدی ان چیزوں سے سیکھ لیتے ہیں تو آپ بلکل صحیح کہ رہے ہیں tool available اچھا میں ایک سوال ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ online course جیسے physical اگر کوئی course کرتا ہے اور چونکہ آپ online trainings کراتے ہیں online courses کراتے ہیں تو online course میں online اگر کوئی بھی course کر رہے ہیں اور اگر ہم ویسے کسی جگہ پہ جا کے course کر رہے ہیں تو اس میں کیا difference ہے کیا کیا اس میں benefit کیا ہے اور advantages advantage کیا ہے اس کے بارے بتائیں جی جی اس کو میں بالکل honestly آپ کو دونوں چیزیں بتا رہتا ہوں advantage پہلے discuss کر لیتا ہے advantage سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی travel cost نہیں ہے آپ کو کوئی fix time follower نہیں کرنا ہے کیونکہ عمومن وہ self-paste ہوتا ہے جس وقت آپ online ہے آپ اسے attend کر سکتے ہیں آپ repeat کر سکتے ہیں آپ speed test کرنا چاہے test کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اب آپ کتنے بڑے لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں اس سال جسے economics میں nobel price ملا تھا ابھیجیت بنر جی MIT جو دنیا کی top 5 universities میں اس کا professor nobel price winner اس کا online course میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا جس سپورس کو کرنے کے چارجز نہیں ہیں اگر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر time light چلی گئی ہے internet نہیں ہے تو جب light آجائے internet آجائے مرضی سے کوئی مہمان آجائے آپ نے stop کر لیا آپ نے دوبارہ سپنا اپنا پڑھنا سٹارٹ کر دیا جب آپ کا ڈھیل ہوا آپ نے صبح دوبہر شام لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنا time table بنائیں اور اس کو follow کریں اور وہ time table آپ اپنا continue رکھیں جو آپ نے اپنے timing set کریں کہ آج اس time میں نے اپنی learning پہ کام کرنا ہے تو اس time کو آپ اس کے اوپر fix کریں تو ٹھیک ہے یعنی آپ اپنی مرضی سے آپ کسی بھی time کو utilize کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ course کر سکتے ہیں جی اچھا اب اس میں جو 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 ہے وہ physical جب آپ اینٹ جب آپ ہوتے ہیں اس میں زیادہ آتا ہے یا میں نے کیا میں پھر بھی آپ سے ذرا پوچھنا چاہا ہوں جی اچھا اس میں دیکھیں یہ اصل میں نا یہ adapt کرنا پڑے گا نئی چیت آتی ہے نا اس کو سیکھنا بڑے گا اس میں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے کہ online attend کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا ہوتا یہ کہ ہم نے ساری زندگی physical attend کی ہوتے ہیں classes خاص طور پہ آپ کی میری عمر کے لوگ ہیں تو اب جب ہم لوگوں نے ساری زندگی physical classes attend کی تو ہمیں online ایک نئی چیز لگ رہی ہوتی ہے اور ہم اسے absorb کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے again attitude اگر attitude لے آئیں تو ہم تو اس کو اس کو بہت اچھا attempt کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اب ہوگا کیا یہ جو lockdown کی وجہ سے physical classes ختم ہوئی ہیں universities میں اب جگہ پہ اور majority لوگ online جو آئے ہیں مجبوری میں آئے ہیں مجھے ڈی ڈی ہے اس کے جو ڈین ہے ڈاکٹر شاہد انہوں نے مجھے کہا کہ شاہد قریشی صاحب ان کے لئے کچھ ہم نے online course ڈیولپ کیا جائے نا تو شاہد صاحب سے بھی بات ہوئی تو شاہد صاحب سے جو online course ڈیولپ ہو رہا تھا نا وہ slow چلتا شاہد صاحب ایک recording کروائے پھر وہ ایک مہینے بعد recording کروائے ہیں تو اب وہ کہنے لگیا اب ہوا یہ کہ ہمارے اندر جتنی بھی جھجکتی نا اس اب نکل گئی کیونکہ اب ہمارے پر کوئی other option بچا ہی نہیں اچھا اب ہوا کیا ہے اتنے عرصے تک بیچ میں رکاوٹ کیا رہی تھی کیونکہ اتنے عرصے ہم physically classes attend کر رہے تھے تو لہٰذا ہمیں ذہن میں یہ تھا کہ physical agree 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 بس لیکن اس طرح shift نہیں ہو رہے تھے shift ہونا نہیں چاہ رہے تھے تو اب اب جب lockdown ہوئے تو لوگ shift ہوئے ہیں اب ہم بھی اب ہر طرح کا بندہ جو ہے نا وہ online classes کی opportunity کو avail کر رہے ہیں آپ کی بات بالکل درست ہے اور اس طرح سے آ کے بہت ساری چیزیں in fact جو ہے وہ online ہو گئی ہے بہت سارا جو paradigm ہے اب وہ shift ہو گیا online in fact businesses جو ہیں وہ online ہو گئے تو لوگ اب ضائع سی بات ہے کہ انہیں کوئی آہ دوسرا ٹھول تو چاہیے نا تو اب انٹرنیٹ پہ اس طرح کی چیزیں کر لوگ کر رہے ہیں courses کروا رہے ہیں اچھا اس میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جو courses کرواتے ہیں وہ کون سے courses کرواتے ہیں ذرا اس کے بارے میں بتائیے اور کون سے courses آپ offer کر رہے ہیں تو جو بیٹھک کی audience ہے اور جو بیٹھک کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کون سے courses ہیں جو آپ کرواتے ہیں پہلے تمہیں ہی جاننا چاہوں گا جب آپ تو اس کے بارے بتائیے اس میں اس میں کچھ courses تو ایسے ہیں جو میں ہی کروا رہا ہوں یعنی trainer بھی میں ہوں اور platform بھی میرا اور کچھ courses ہم نے ابھی ایسے بیچ میں partnership کی ہیں trainers کے ساتھ جس میں course کروانے والا کوئی اور ہے لیکن platform میں ہی use کرتا تو میں دونوں کو explain کر دیتا ہوں میرے جو اپنے courses ہیں اس میں ایک تو ہے facebook marketing اچھا facebook marketing کی importance یہ ہے کہ اس وقت majority خاص طور پر پاکستان میں جو audience ہے وہ ہماری facebook پر پاکستان میں google کی سائٹ پر دوسری سائٹ پر advertising اتنی نہیں ہوتی جتنی facebook پر ہوتی ہے اچھا earning opportunity اگر آپ دیکھنا چاہیں گے اس میں کیا ہے تو facebook marketing سے on average جو لوگ facebook marketing سیکھ کر لوگوں کو services بھی دے رہے ہیں اور وہ young لوگ ہیں یعنی یہ under twenty ہیں بہت سارے لوگ تو یا early twenties میں ہوں گے تو وہ ایک client سے on average fifteen to twenty thousand rupees per month کم از کم نیا بندہ charge کرتا ہے اور ایک دن یعنی ایک دن میں اگر آپ پانچ گھنٹے بھی نکالیں چار گھنٹے بھی نکالیں تو آپ آرام سے آٹھ سے دس clients کو deal کر سکتے ہیں تو which means یہ دو ڈھائی لاغ روٹے کی میں آپ کو بات بتانا اور یہ یہ میں کوئی gimmick نہیں بتا رہا یہ reality اور بالکل lowest پر رکھ کے بتانا اگر اسی کو ہم fiverr.com یا کسی freelancing website پر چلے جاتے ہیں اور ہم international market کو pitch کرتے ہیں تو وہاں بھی twenty thirty dollars میں ایک assignment initial level کا لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ option ہو گیا اچھا اس میں پھر اور بھی بہت ساری opportunities آپ نکال سکتے ہیں وہ وہی بات ہے کہ جب آپ ایک کام کو کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس میں کیا کیا چیزیں اور کر سکتے ہیں اچھا یہ science کو بہت مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ facebook use تو کر رہے ہیں ہاں بس یہ ہے کہ آج تک ہم facebook کے consumer تھے اب ہم facebook پہ consumer بن کے نہیں جانا ہم facebook پہ یہ سوچ کر جانا ہے کہ ہم کیسے کسی اس ٹول کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی بہتری کے لیے اپنی earning کے لیے یا کسی اور کے earning کے لیے بس یہ ڈیفرنس آتے ہیں تو one side آپ اس کے user ہوتے ہیں consumer ہوتے ہیں ادھر بس آپ کو consumer کی سائٹ سے ہٹ کے seller بن کے سوچنا پڑتا ہے کہ میں as a seller کیا کام کر سکتا ہوں یہ ایک ہے پورا جس میں ہم بالکل ڈیٹیلز یعنی آئی ڈی بنانے سے لے کے expert level پہ ads کیسے رن ہوتے ہیں each and everything اس کو اس میں شامل ایک تو یہ course ایک ہمارا earn smart یعنی وہی financial freedom والا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے بہت ضروری ہے چاہے وہ females ہوں وہ بلکل میں نے بھی وہ course کیا بلکل میں میں بھی enrolled ہوا تا اس course میں financial freedom کے حوالی سے بھی course تھی وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک mindset نہیں ہوگا نا کہ attitude set نہیں ہوگا نا تو مسئلہ ہوگا جیسے میں ایک بات کہتا ہوں need or want کا مسئلہ جو ہے نا وہ need or want والا جو معاملہ ہے وہ جب تک clear نہیں ہوگا تو وہ ہم آگے چلتے رہیں گے بھاگتے رہیں گے کوئی limit نہیں ہے پہ numbers کی numbers کی limit نہیں کیونکہ میں یہ بات مانتا ہوں اور یہ ابھیجید بنر جی نے بھی یہ کہتی جو ان کو economics nobel prize ملا تھا کہ غربت جو نا وہ ایک mindset ہے پیسوں کی کمی کا نام غربت نہیں ہے غربت ایک mindset ہے اور میں کیونکہ اس course کے ذریعے deal کر رہا ہوں لوگوں کو تو میں آپ کو recent stories بتایا اس lockdown کے پیریڈ میں لوگوں کو میں نے books دیں میں نے online resources ان سے share کی and they are not interested in that جو urdu میں تھی لیکن وہ movies دیکھ لیں گے بیٹھ کے وہ tiktok دیکھ لیں گے ٹھیک ہے نا وہ وہی پیسوں سے اپنے نشے کی چیزیں لے آئیں گے وہ انہی پیسوں سے اپنا اور وہی ٹائم وہ ان چیزوں پہ use کر لیں گے لیکن they will not have that learning attitude na حالانکہ کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے آپ کو پتا ہے ایک پندہ ہے پاکستان میں عبدالوالی عبدالوالی جو ہے نا یہ پتھان ہے انہوں نے بسوں میں کنڈیکٹری کیے انہوں نے کراچی میں بریانی بیچھی ہے پھر یہ ایک موبائل کی دکان پہ کام کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں عبدالوالی نے ایک سال میں اور آج نہیں آج دوہتار گیارہ بارہ میں ایک سال میں ایک کروڑوں پہ کمائے تھے آن لائن جانا وہ ڈیو ڈیمی پہ کورسز بنا کر سو آج آپ ان کو انٹریو کریں ان کو وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا تھا لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ جانا اس سے کچھ ہو سکتا تھا میں سیکھتا گیا اور میں سیکھتا گیا اب وہ عبدالوالی جو بس کا کنڈیکٹر اور ویڈیانی بیچنے والا تھا تو اب اس میں اور ہم میں یعنی جو پڑے لکھے لوگ ہیں میرے خیالے مسئلہ وہی آ کر بچتا ہے ایٹیٹیوٹ تھا کہ وہ کرنا چاہتا تھا تو اس نے دستا یہ یہ میں کہا ہی انشاءاللہ ہمارے جو ویگرز ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ مجھے لگ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ کورسز کچھ کریں گے اور جو اپورشنیٹی ہے دیکھیں کورسز تو ویسے اور بہت سارے اویلیبیل ہیں کونٹینٹ بہت اویلیبیل ہے یو ڈی بھی کرا رہا ہے کورسیرہ پہ بھی کورسز ہوتے ہیں لیکن اس میں ہوتا کیا ہے میں بھی کرتا ہوں وہاں سے کچھ کورسز لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جس کی انگلیش اتنی اچھی نہیں ہے یعنی اب وہ کیا ہوگا اس کا سارا ٹائم جو اردو ٹرانسلیشن میں ضائع ہو جائے گا اس کو سمجھنے میں ضائع ہو جائے گا تو امیر بھائی کا جو کورس ہے جو امیر کا جو کورسز کرواتے ہیں اس میں فائدہ سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو لینگویج بیریر نہیں ہے اردو میں یہ سارا کونٹینٹ ہوتا ہے ان کا آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا آپ آسانی سے یہ سارے کورسز کر سکتے ہیں اور سیلف پیسٹ ہوتے ہیں تو میں ریکمنٹ کروں گا تمام لوگوں کہ ان کے کورسز کریں اور میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ڈسکاونٹ بھی ہمارے کچھ آفر کریں تاکہ لوگ میں ڈسکاونٹ بھی آفر کر دیتا ہوں لیکن میں پہلے اپنے کورسز کا کورسز بتا دیتا ہوں جو جو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے میرے کورس اور دوسرے کورسز میں میرا کورس پور سٹیج پر ہے سٹیج ون جو کہ سارے آن لائن کورسز میں ہوتی ہیں ویڈیوز میں کانٹینٹ آپ دیکھ لیں سٹیج 2 ہے ایکٹیوٹیز آپ کو اس میں ایکٹیوٹیز ضرور دیدیں ہر کورس میں میں نے اور وہ ایکٹیوٹیز آپ نے کرنی ہے نمبر تھرڈ ان ایکٹیوٹیز پہ ون ٹو ون کوششن آنسر تو جب وہ ایکٹیوٹیز آپ کر لیں تو آپ مجھ سے ووٹسپ پہ ووائس میسیج پہ ون ٹو ون اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر فورت پھر ہماری وہ لائف کوچنگ شروع ہوتی ہے اچھا what is لائف کوچنگ لائف کوچنگ یہ ہوتی ہے کہ کوچ کا کام ہوتا ہے کہ وہ خود گراؤن میں نہیں اترتا آپ گراؤن میں ہوتے ہیں وہ آپ کو صرف گائیڈ لائنز دے رہا ہوتا ہے صرف موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے problems کو sort out کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو next level پہ جانے میں بتاتا ہے کہ آپ کیسے next level پہ جا سکتے ہیں so what i think کہ جب آپ وہ fourth stage پہ جو لوگ پہنچتے ہیں تو وہ پھر کام کر جاتے ہیں جیسے وہ اس لڑکے نے facebook marketing سے 2.5 million کی sale کی ایک سے اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے facebook marketing کا course لیا اور صرف ویڈیوز دیکھیں اور اگلا step بھی نہیں لیا اور وہ سوچیں ہاں ٹھیک ہے اچھا تھا ہم نے دیکھ لیا لیکن انہیں وہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ one to one conversation نہ تھیں اور جب one to one conversation میں one to one conversation کے additional کوئی پیسے چارج نہیں کرتا because that is my passion کہ سب لوگ اس میں ترقی کر رہا اور اس میں میری اپنی لگنی بہت ہوتی ہے کیونکہ ہر دفعہ ایک نیا بسنس ہوتا ہے وہ ہم سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اب سوچیں نا فائر فائٹنگ والے کے اپنے مسئلے ہیں امریکہ کی ایک اسلامی کمیونیٹی مسجد کے اپنے مسئلے ہیں تو وہ اپنے مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں اس میں مزہ بڑا آتا ہے وہ ایک اچھا پھر اس کے problem اس کے solutions بھی اس کے possible causes کیا ہیں اس کے solutions کیا ہیں اس پہ کام کرنا اس پہ دیکھنا تو بڑا مسئلے چالنجنگ ہے یہ بڑا اور اس میں engagement بڑی زبردست ہوتی ہے تو اس لیے اچھا میں available ہوتا ہوں until کے سامنے والا پوچھا ہے پرکہ سامنے والا خود ہی interest نہیں لیتا تو پھر بات آئی گئی ہو جاتی تو یہ fourth stage اچھا ڈسکاؤن کی جہاں اچھا ڈسکاؤن 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 میرے خیال ہے اس سے بہتر opportunity نہیں مل سکتی جو ہمارے weavers ہیں اس opportunity کو grab کریں اس کا code بنالیں اور discount code اس کا نام ہے bethuck جو بھی آپ کو reference دیں اس کو انشاءاللہ 40% discount ملے گا ان کے تمام courses میں اور یہ بہت بہترین opportunity ہے میں recommend کروں گا کیونکہ میں already course کر چکا ہوں میں مزید courses کروں گا اس opportunity کو avail کرتے وے اور میں تمام لوگوں کو recommend کروں گا کہ یہ course لازمی کریں اور learning جو نا وہ آپ کی ساری زندگی چلتی رہتی ہے تو یہ آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہے اور اس time میں اس time time آپ directly ان سے contact کر سکتے آپ ان کے ساتھ one on one interaction آپ کی ہوگی یہ نہیں ہوگی کہ صرف آپ کو ویڈیوز انہوں نے سینڈ کر دیں اور اس کے بعد انہوں نے نے بولا کہ یہ جو سیکھنا ہے اور اس میں ایک اور چیز آپ کرتے ہوں جو آپ نے بتایا تا lifetime آپ بتا videos بھی lifetime access ہوتی ہیں اور life coaching ہوتی ہے مطلب آپ 3 سال بات تک بھی پوچھتے رہیں گے کچھ تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کے اس project میں یا اس کام میں میرا بھی کچھ حصہ ہے مجھے تو بہت خوشی ہوگی لائف time آپ avail کر سکتے اس content کو اور آپ چاہے ایک سال بعد 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد جب recap کرنا چاہے اس کو recap کر سکتے ہیں تو اس meaningful time ہے جو lock down کو meaningful بنائیں اور اس طرح کے online courses کریں اور جو course نہیں بھی کر سکتے اگر کسی financial reasons سے اس وقت تو ہم نے دوسری جو بات آپ کو بتائیں دوسری advices دوسرے platforms بتائیں آپ ان کو avail کریں rather than wasting on time on different games اور دوسری activities کے آپ اپنے time کو utilize کریں جیسے سن نے بتایا wikipedia بتایا اور اسی طریقے سے اور بہت سارے tools youtube کے اچھا content available ہے wiki how youtube کے اچھا content available ہے تو یہ ساری چیز آپ avail کر سکتے اور میں آپ شکریہ ہوں میں ایک closing point بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو میں سمجھ پایا ہوں یہ میری رائے ہے ٹھیک بھی میڈیا جتنا بھی ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہے یا ہمارے ٹی وی چینل ہیں اس پہ آپ کو دو جتنی بھی information مل رہی نا آپ ان کو دو categories میں divide کر سکتے ہیں یا تو وہ news ہے یا entertainment ہے ٹھیک اب اس کا psychological impact کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بہتری یا آشری کی بہتری کی لئے کوئی step اٹھانا چاہتے تو news channel آپ کو بتاتا ہے کہ there is end سب کچھ negative ہے سب کچھ خراب ہے سب کچھ خراب ہے تو آپ اگلا step لینا ہی نہیں چاہتے آپ کہتے لینے سے کیا ہو پاکستان میں کچھ ہونے والا ہے اچھا بچ پنجے سننے پاکستان ختم ہونے والے پاکستان دبا ہونے والے ہے اچھا سیکنڈ سائیڈ 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 جو انٹرٹین منٹ والی وہ اس نے سارا فوکس کر دیا کہ دک کے سائی رہی میرا سٹائل کیا ہے آج میں سرک ٹی وی کو نہ پوٹا سوشل میڈیا پر کہ فیسو ٹک ٹوک پر وہ تو ایک سلیبریٹی اور اس بندے نے اتنے زبردست کام ہے تو اچھا میں نے دعا سات دوہزار آٹ میں ٹی وی چینل دیکھنا چھوڑ دیا تھا جب تک میں دیکھ رہا تھا مجھے ایسے لگتا تھا کہ اب جو ہے وہ بم پھٹنے والا اور سب ختم ہونے والا لیکن جب وہ دیکھنا چھوڑا تو پھر پتا جگہ پاکستان میں تو کیا کیا شاکار ہیں پوری دنیا میں پاکستان میں بھی ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے انڈرس ہاؤسپیٹل ہے وہ خوبت فاؤنڈیشن ہے ایدی صاحب ہے there are lot of good work in function نا تو اچھا ان ساتوں کو سے ہم سیکھ سکتے ہیں جتنی جنورسٹی ہمارے ہمارے ملک میں ہے جتنا ہم لوگ ابھی راشن تقسین کر رہے ہیں لوگ اور اتنی ساری چیزیں کر رہے ہیں جو ویلکر یہاں کام کر رہے ہیں وہ باہر ممالک میں کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا ہے ایسا کام بھائی USA میں لوگ گنز خرید رہے ہیں گنز کی سیلز بڑھ گئی ہے وجہس ان کو چوریوں کا ڈھا رہا ہے یہ ریپورٹ ہے یعنی نیوز چینل کی ریپورٹ US میں جو ہے نا وہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے وہ ان سے راشن چوری نہ کر لے اس گھر سے انہیں گنز خرید ہی ہیں بلکل صحیح ہے ہمارے ہیں الحمدللہ ایسا ایسی کوئی وہ نہیں ہے لیکن ہمارا میڈیا کبھی اس کو نہیں دکھائے گا اور سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ جاتے نا تو میجوریٹی وہ آپ انٹرٹینمنٹ والی سائٹ کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو نیوز چینل اور ان کو اٹھا کر جو نا وہ اس سائٹ پر آ جاتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ ٹائم کلیں گے ٹھیک ہے نا اچھا اس کو ایک ایک یوں بھی سمجھنے میں ایک چیز میں ایک چیز اور ہائلائٹ کرنا چاہوں گا وہ جو ایک اور چیز ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں آپ کے جس قسم کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں نا فیس بک آپ کو وہی کانٹینٹ بار بار اچھی نہیں شکل میں اگر آپ نیوز چینلوں چیزیں دیکھے لیں پیس بک پہ تو آپ کو نیوز چیزیں آپ کو شو ہوتی رہیں گی نیوز چینل ہی آپ کو شہوں تیمیل کی تو آپ کو بھی جو آپ کلک کرتی جو آپ سکرول کرتے ہیں جو آپ سرٹس کرتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ایک intellectual سے connect ہوں گے تو پھر آپ کو دوسرا intellectual بھی automatically آپ سے connect ہو جائے گا تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس content کو search کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنے محول سے چیختے ہیں اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو facebook id پر پانچ ہزار لوگ add ہو سکتے ہیں یہ جم رون نے ایک بہت بڑے scholar تھے انہوں نے انتھینی روبنس کو یہ سکھایا تھا کہ آپ کی چائے میں کوئی زہر بھی ڈال سکتا ہے اور چینوی بھی ڈال سکتا ہے ڈال سکتا ہے آپ کا دوست گلتی سے زہر ڈال دے اور ہو سکتا ہے آپ کا دشمن چینی ڈال دے آپ کو دیکھنا ہے میری چائے میں کیا جا رہا ڈالنے والا کون ہے یہ نہیں دیکھنا تو میرے خیال میں جو ہمارے facebook پہ پانچ ہزار friends ہم add کر سکتے نا وہ اس پہ تو ہمیں بالکل clear cut ہو جانا چاہیے کہ اس میں کوئی بھی negative person کوئی بھی اس قسم کا انسان ہم add نہ کرنے بلکہ intellectuals کو add کریں تو پھر تب ہم facebook کھولیں گے ہم تو انٹینمنٹ کی لئے کھولیں گے لیکن اس میں ہمیں وہ سارا content ملتا جائے گا جو میں سمجھتا ہوں کہ میری learning میں بہت اچھا کردار اس نے ادا کیا کہ میں نے foreign intellectuals کو جب add کیا تھا 2010 میں 9-10 میں facebook پہ اب ہوتا کیا تھا میں facebook کی wall کھولتا تھا تو وہ intellectuals اپنی field سے related چیزیں شیئر کر رہتے تھے تو وہ ایک سے connect دو دو سے connect تین اور وہ کرتے کرتے الحمدلاللہ وہ ایک learning platform بن گیا بجا اس کے کہ وہ کوئی miss use ہوتا اس کا یہ دوسری سائٹ پر جاتا تو یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی facebook پر ہمیں ویسے ہی چیزیں لیا کر دکھا رہا ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ میڈیا کی دو سائٹ ہیں چاہے وہ social میڈیا یا electronic میڈیا ایک تو نیوز والی سائٹ اور ایک دوسری سائٹ انٹرٹینمنٹ ان دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور اس میں learning والی سائٹ پر ہمیں جانے کی ضرورت ہے ہیرو بنائیں لیکن وہ ہیرو I think ڈاکٹر عبدالباری خان انڈرس ہاؤسپٹل is a hero امجد ساکی وقوت فاؤنڈیشن is a hero اس قسم کے اداروں کو سرچ کر رہا ہے پاکستان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی کچھ کہیں نہ کہیں والنٹیئر کریں اور اس سے جو سکون ملے گا وہ میرا خیال ہے کہ ویسے دوسری چیزوں کو سرچ کر کے نہیں ملے گا اور یہ ہے کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ دوسری چیزوں کا دباؤ زیادہ ہے زیادہ لوگ اس کو جو نا وہ فوکس کر رہے لیکن ایسے میں ہم ان چیزوں کو سرچ کر سکنے اچھا کام بھی بہت ہو رہا ہے تو یہی میری پلوزنگ پوائنٹ اگر میں کہوں گا کہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں there are lot of people جو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور بس آپ روزانہ بہت سارے ایسے انٹرلیکچولز ہیں جو اس پر لائیو آکے بہت ساری ایسی کانورسیشن شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کی اس سے بہت زیادہ لرنگ بہت زیادہ دیلی بیسیس پہ ایک سے دو لوگوں کو میں سن رہا ہوتا ہوں دیلی بیسیس پہ میں ایک سے دو لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ لائیو آتے ہیں تو میں ان کو سن رہا ہوتا ہوں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے لرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو باقی ریڈنگ ہابیٹ بھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی ضروری ہے اس کو بھی آپ ضرور اپنائیں اور ریڈنگ کا ایک ٹائم رکھیں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو کم سے کم ٹائم دے سکتے ہیں آپ اپنا اس کو ایلوکیٹ کریں لازمی طور پر اور ریڈنگ کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹول ہے بہت اچھا جس میں آپ اپنا ٹائم جو ہے وہاں انگیج کریں اچھی کتابیں پڑھیں اور تو انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر بھی اس ٹاپک پر بات کریں گے اور میں آج کے اجازت آتا ہوں عمیر ملک صاحب کو بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا کل انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ چار بجے انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے فری لانسنگ کے حوالے سے ہم لوگوں نے انشاءاللہ اس پر ڈسکس کرنا ہے تو ہمارے دو گیسٹ بھی ہیں اس کے اندر آپ ضرور ہمارا پروگرام ہماری بیٹھک میں آئی کو جوائنگ دی جائے گا آج کی جو بیٹھک ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس بیٹھک سے اندازہ یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے اپنے ٹائم کو میننگ فل ایکٹیوٹیز میں انگیج کر سکتے ہیں پہلی جیس اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ امیر ملک صاحب نے 40% ڈسکاؤنٹ دیا ہے اپنے تمام کورسز میں جو کوئی بھی ایک کورس کرنا چاہتا ہے امیر ملک امان کے کورسز کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آن لائن کورس جو کرے گا وہ بیٹھک کا کوڈ یوز کر کے جو ہے وہ 40% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے اور اپنی دعاوں میں بالکل یاد رکھے گا انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے ملقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ